ووٹ کنوں دینا آپ کی ووٹ ہو سو بندے رو دینا جڑا مریم ورگیوی سونی بی بی گلوں نہیں پھاس سکتے دوستو پچھلے پیچھتر سالوں سے جس نہج پر آج پاکستان پہنچا ہے اس میں سیاست دانوں سے زیادہ عوام کا ہاتھ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بلاول کو بھٹو فضل الرحمان کو مولانا اور گدے کو شیر سمجھتے ہیں عوام حقیقت سے انجان ہے کیونکہ انہوں نے بچپن میں غلط متعلق پاکستان پڑھ لیا تھا جس کی صرف ایک بات ہی ٹھیک نکلی کہ میدانی علاقوں میں سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے دوزار چوبیس کے الیکشن میں پی ٹی اے کی امیدوارو کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسے ایسے نشانات دیئے گئے ہیں جنہیں دے کر ہسی آتی ہے لگتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی اے کو لولی لنگڑی باجی دے کر باقی ساری قصر دہیز میں نکال دی بچپن میں اکثر سوچا کرتے تھے کہ بڑے ہوکر لوگوں کی مدد کریں گے لیکن ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں پھٹے پرانے کپڑے بھی دے جائے تو وہ بھی گنیمت ہے اس سے زیادہ اپنی بے بسی کیا سناؤں جب بھی کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ مانگنے جاتا ہوں تو آگے سے لڑکی کے ابے کا جواب آتا ہے کہ کیا لڑکا بجلی کا بل ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں بہت نازک صورتحال ہے نون لیگ سمیت مولانا فضل رحمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں دوزار چوبیس کے الیکشن میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی مولانا صاحب کا یہ کہنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے سولہ بچوں کی ماں کہے کہ آج تک مجھے سچا پیار نہیں ملا میئے شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ روزے میشر اگر اللہ تعالی نے پوچھا کہ ملک کے لیے کیا کیا تو کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی یہ جھوٹی بولے گا مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو شیر کو ووٹ دینا یقین جانے کہ میں آپ کی دن رات خدمت کروں گی اب مریم کی دن والی خدمت تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ رات والی خدمت کیا ہے ذرا سوچئے کہ اگر آئین سرین پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا تو آٹے کی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنے بال اور موچھیں سفید کروا لیتا الیکشن کمیشن نے میئے شہباز شریف کے اٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن پھر بھی میئے صاحب کو جیتنے کا یقین نہیں جس پر الیکشن کمیشن نے تڑپ کر پوچھا اکھے میئے جی ہوں جیت لوگی یا سارے بیلٹ پیپر تے شیری چھاپ دیا پٹواری بھی میئے صاحب کو تسلیہ دے دے کر تھک چکے ہیں لیکن میئے صاحب کو کہیں بھی آرام نہیں پٹواریوں کو بھی سو توپو کی سلامی ہونی چاہیے یقین جانے کی مستقبل میں پٹواریوں کی کھوپڑیاں اجائب گروہ میں رکھ کر بتایا جائے گا کہ یہ وہ کھوپڑیاں ہیں جن کو ایک گھدے میں شیر نظر آتا تھا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں تو جلی آج کیسے اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیست دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دے کر آپ کو مزہ آئے گا اور بہت مزہ آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو وڈے باؤ جی کی مسلسل پریشانی کی وجہ یہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے لندن کے ٹیپو سلطان کو رات کو نیند نہیں آتی ووٹ تو دور کی بات لوگ ان کی شکل دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے پی ٹی آئی کے لوگوں نے انتہابی مہم کا ایسا آغاز کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی لوگ اپنے روز مارا کاموں میں بھی پی ٹی آئی کو پرموٹ کر رہے ہیں حقیقت میں کوئی لیڈر جیتے یا نہ جیتے لیکن اگر عوام اسے محبت کرتی ہے وہی اصل میں جیتا ہوا حقیقی لیڈر ہوتا ہے اب ذرا اس مزاقیہ ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر انتہابی نشان چھننے کے بعد سوشل میڈیا جس طرح سے انتہابی مہم کا آغاز کیا ہے اس نے محالفین کی پریشانی کو کم کرنے کے بجائے زیادہ کر دیا ہے پوتا اپنے دادا جی کو انتہابی نشان کے بارے میں بتا رہا ہے اور اگلا لاحے عمل تیار کیا جا رہا ہے بہر دیا ہے جو سوریا ہے تیاری اپنے دیا ہے ٹھیک ہے کہیں کو کنجا نشان دیتے نے کہیں کو کنجا نشان دیتے نے اتتا سارا جرا نشانی ہوئی بتاؤں اور سکھا بھی نشان بتاؤں اب اس بھائی نے پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کی حکومت کا اچھا موزنہ کیا سادہ الفاظ میں اس بھائی کے کمپیرزن پر ایک لائک تو بنتا ہے اب یار اگر آپ نے اس سے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا اس ویڈیو میں ایک لڑکی نے اتا تارڈ سے ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب پوری پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے لڑکی کے سوال پوچھنے پر اتا تارڈ کا موت دیکھنے والا تھا دو سو دوزر چوبیس کے الیکشن میں مریم نواز جہاں بھی الیکشن کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا تگڑا کے ڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریم نواز کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور کسی اور حلقے میں کھڑا ہونا اس کی مجبوری بن جاتی ہے دوستو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ ایوان میں بیٹھے مولوی اپنی سیاست کے لیے اسلام کا کارڈ کھلتے ہیں لیکن اس مولوی نے تو مولانا فضل رحمان کے ووٹ کے لیے ایسے گستاہی کر دی جس پر اسے جوتے پڑنے چاہیے سبج نہیں آتی کہ سیاست کے لیے یہ لوگ کس قدر گر چکے ہیں ایک ووٹ ہی ان کے لیے دنیا اور آخرت بن چکی ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا فضل رحمان صاحب قائدی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں میں یہ میں حسوس کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہیں اچھا لیکن شکل و صورت اور کپڑے لباس سارا مولانا فضل رحمان صاحب کا ہیں اچھا ان کے ہاتھ میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں خمبہ جو ہے روئی جو ہے روئی کی اتنی بڑی مقدار ہے مان یا سالے کا کھوپڑی توڑھ رہے کھوپڑی توڑھ ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے